پر تو آوگے نا کبھی کبھی درود پڑھتے رہنا میری قبر پر درود پڑھتے رہنا فَإِنَّا صَلَاطَكُمْ تُبَلَّغُنِي عَيْشُكُنْتُمْ جہاں بھی چلے جاؤ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو شمال میں ہو یا جنوب میں ہو آفاق میں ہو یا آتاق میں ہو جہاز میں ہو یا سمین پر ہو جہاں بھی چلے جاؤ گے تم وہاں درود پڑھو گے تو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے پڑھو 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 اللہم سلی اللہم اللہم بارک اللہم دس یار وہ ایک رکح کسی نے مجھے دیا تھا وہ کدھر چلا گیا وہ یہ وہ میں ابھی جواب دیتا ہوں تاکہ وہ کہیں نکلنا جائے اس کا صفحہ دو سو اناسی جیلد ایک یہ سوال ایک آیا ہے محترم مولانا صاحب جب شہید زندہ ہے تو نماز جنازہ میں اللہم اغفر لہینا و میتنا کیوں کہا جاتا ہے جبکہ زندہ ہے تو میتنا کہنا کیسا ہے توجہ سوال سمجھ آیا کہ جب شہید زندہ ہے تو جنازہ میں کہتے ہیں میتنا یہ ہمارا میت ہم نے کہا دیا ہم نے نہیں کہا ہم نے یہی سوال سرگو دے ہوا یہی سوال راول پنڈے میں ہوا یہی سوال پتنے کہاں کہاں ہوا شجاباد میں ہوا اور یہی سوال حیدر آباد میں قراجی میں یہی سوال گھوم گھما کے میں جواب دے رہا ہوں ہم شہید کا جب جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہم اغفر لہینا و آگے کیا پڑھتے ہیں یہ میتنا ہم نے شہید کے لیے میں پوچھتا ہوں صغیر کیسے کو کہتے ہیں چھوٹے کو مماتیاں دا بابا مار جاوے جواب سمجھ آ گیا مماتیوں کا ایک بوڑا مار گیا جس کی پچانوے سال عمر تھی کہتے اللہم اغفر لہینا و میتنا و شاہدنا و غیبنا و قبیرنا و قبیرنا کیا قبیرنا و قبیرنا یا صغیرنا و قبیرنا صغیر یہاں کون ہے آگے یہاں آگے صغیر کون ہے صغیر تو چھوٹے کو کہتے ہیں کہتے ہیں صغیرنا و قبیرنا وہ کہتے ہیں صغیرنا قبیرنا بابے کے لیے صغیرنا کسی اور کے لیے مماتیوں کی امی مار گئی مماتیوں کی امی مار گئی اللہم اغفر لہینا و میتنا و شاہدنا و غیبنا و صغیرنا و قبیرنا و انسانا 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 کیونکہ آگے امی پڑھی ہے زکرنا کہیں تو کام خراب ہوتا ہے ہم کہیں گے ذکر نا کس کے لیے کہا اور اگر اببہ مر گیا تو انسا کس کے لیے کہا وہ کہیں گے سامنے اببہ ہو تو ذکر نا اببے کے لیے انسا کسی اور کے لیے اور سامنے اگر بڑا ہے سامنے عورت ہے سامنے مرد ہے تو ذکر نا مرد کے لیے انسا کسی اور کے لیے سامنے بابا ہے تو کبیر نا بابے کے لیے صغیر نا کسی ہم کہتے ہیں سامنے شہید ہو تو ہیے نا اس کے لیے میت نا کسی اور کے لیے میت نہ کسی میت نہ کسی اگر تم نے یہاں صغیر نہ کسی اور کے لیے بنا دیا تم نے انسا کسی اور کے لیے بنا دیا تم نے زکر نہ کسی اور کے لیے بنا دیا تو جو سیکھ گیا ہے اللہ ہمارے خفلے اللہ زندہ کو معاف کر اور مردے کو تو مردے سے کوئی اور مراد ہے ہماری تو یہاں زندہ برا ہے آپ کی پرچی کا جواب آگیا ہے ہاں جی پہلی صدی یہاں نا دوسری نوازے شروع نہیں کرنا میں تھا چودہ پوریاں کرنی ہیں یہ حضرت ابن عباس یہ وہ شخصیت ہے رضی اللہ جس کو حضور نے سینے سے ملایا تھا اور پھر چھوڑ کے فرمایا تھا اللہم علمہ الكتاب یا اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنا دے اللہم فقیہو فی الدین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خیمہ لگایا خیمہ لگایا اور خیمے کے نیچے قبر تھی ہمیں پتہ نہیں چلا اوپر جاگ رہے ہو خیمہ لگایا خیمے کے نیچے قبر آگئی ہمیں پتہ نہیں چلا اس ویلے قبرہ دا مقابلہ نہیں ہوں دوسری نا ہوندہ مقابلہ ہے یہ تائدی قبر ایڈی ہے تو میں اب بھی دیا ہی نہیں ہو چھوڑا اس وقت قبروں کا مقابلہ نہیں تھا چھوٹی چھوٹی قبریں میٹی کے ڈھیر بنا دیا جاتے اور پتہ نہیں چلا اوپر خیمہ لگا دیا گیا اور جب اوپر خیمہ لگا دیا گیا یہ میں ترمزی شریف جلد نمبر دو صفحہ 112 سے پڑھ رہا ہوں ابن عباس کی رویت رضی اللہ تعالی سارے صحابی تابی ویچھ ایک بھی کوئی سارے صحابی خیمہ لگایا قبر کے اندر سے سورات ملک کے پڑھنے کی آواز آئی قبر کے اندر سے سورت ملک کی آواز آئی اوپر خیمہ تھلو تلاوت شہابہ پریشان یہ کیا ہو گیا یہ نہیں کہا ہے مردے نہیں سن دے مردے پڑھ دے بھی کوئی نہیں یہ کسی جن پڑھی ہو نہیں ہے یہ کسی فرشتہ نے پڑھی ہوگی یہ کوئی جن بھوت ہے یہ کوئی ہوائی چیزیں ہیں یا بیسے ہمیں خواب خیالہ نہیں یہ پہلی مرتبہ واقعہ پیش آیا شیدے آقا علیہ السلام کے پاس چلے گی اور حضور سے جا کر پوچھا اب دیکھتے ہیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں حضور اگر یہ فرما دیں کہ تمہیں کیا پتا یہ ہوائی کوئی چیز ہوگی یا کہیں سے آواز آئی ہوگی مردے پڑھ سکتے ہیں پڑھتا تو وہ ہے جو زندہ ہو توجہ جب صحابہ نے جا کر آقا علیہ السلام سے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ ہم نے خیمہ لگایا نیچے قبر تھی اور قبر میں سے صورت ملک کی آواز آئی حضور نے فرمایا یہی صورت ملک تو ہے جو عذاب قبر سے محفوظ کر لیتی اچھا معلومت ہے اندر پڑھنے والا کوئی تھا پڑھنے والا کوئی اگلی بات سنو میں پوچھتا ہوں اندر کون تھے باہر تو صحابی تھے اندر یہ کون تھا قبر کے اندر پڑھنے والا توجہ صورت ملک پہلے انبیا میں سے کسی پر نہیں اتری جب اتری نہیں تو پہلے نبیوں کی عمتوں کو آتی بھی نہیں تھی تو اتری بھی حضور پر اور حضور کی عمتیوں کو آتی تھی تو وہ جو اندر دفن ہو گیا تھا وہ کون تھا حضور کا عمتی ہوگا اور اس دور میں جو وہ اندر دفن ہو گا وہ کون ہوگا تو اندر بھی صحابی اور باہر بھی پہلی جو رویت میں نے بیان کی اندر بھی نبی اور باہر بھی اندر بھی نبی اور باہر بھی یہاں اندر بھی صحابی اور باہر بھی کہاں جاؤ گے پڑھنے والا بھی صحابی اور سننے والے بھی تصدیق کرنے والی محمد پاک کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی اللہ 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 تو یہ اللہ 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 یہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تحریرات حدیث یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب اور شیخ الحدیث امام علی سنت مولانا محمد صرف راز خان صرف در دونوں کی یہ استاد ان کی کتاب ہے تحریرات حدیث اس کے سفر نمبر چھے سو ستاون پر حدیث نقل کی ہے کہ بلال ابن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر کے پاس آئے وقالا یا رسول اللہ اس تسقل امت کا قبر پر کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ امت کے لیے بارش کی دعا کرو فَإِنَّمْ حَلَقُ امت برباد ہو گئی فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ حضور کریم علیہ السلام تشریف لَائِ فِي الْمَنَامْ نِند کی اندر وَأَخْبَرَهُ اور اس کو آ کر بتایا اَنَّهُمْ يُسْقَوْنْ بارش ہوگی کیا ہوگا بارش ہوگی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو والا واقعہ وہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کسی شخص نے اس کا انکار نہیں کیا اور بھئی ہاں اس کے اندر بھی وہی واقعہ ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فَتُ الْقَدِیر امام ابنِ حَمَّامْ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ کی اب دوسری صدی شروع کرنے لگا کرو بھئی دوسری صدی شاوش امام ابنِ حَمَّامْ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ یہ فقہ شافی کے فقہ حنفی کے بڑے امام ہیں فقہ حنفی کے بڑے امام ہیں اور ہدایہ ہماری ایک کتاب ہے فقہ کی اس کی شرائع انہوں نے کی ہے توجہ کرنا ذرا اس کی اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ بنو امیہ میں سے تھے اور بڑے آدل اور راشد خلیفہ تھے یہ کیا کرتے یہ کیا کرتے تھے ایک شخص کو ایک کان یوسی بزالے کا یہ کیا کرتے ایک شخص کو کرایا دے کر اونٹ کا کرایا دے کر اونٹ بھی اس کو دے کر اونٹ کا خرچہ اور اس بندے کا خرچہ دے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینے بھیجا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جاؤ مدینے میں جا کر میرا حضور کو سلام کہہ کر واپس آجا تو عمر بن عبدالعزیز یہ دوسری صدی ان کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روز پاک پر جا کر سلام کیا جائے تو حضور سنتے ہیں حضور سنتے ہیں اب چند حوالہ جات یہ ایک اور طبقہ ہے وہ مانتا نہیں ہے جلدی کسی کی بات جانتے ہو نہیں جانتے ہیں یہ فتاوہ نظیریہ میرے ہاتھ میں یہ فتاوہ نظیریہ کی جلد اول صفحہ نمبر اس کا چھ سات کیا لکھا ہے صفحہ نمبر اس کا سات حضرت ابو حریرہ یہ کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوہن یہ بات نکل ہے من صلی اللہ علیہ اندہ قبری سمیتوہو ومن صلی اللہ علیہ نائیاں ابلغتوہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر کے پاس درود پڑتا ہے میں اس کو سن لیتا ہوں اور جو شخص دور کا رہنے والا میرے اوپر درود پڑتا ہے تو وہ پہنچا دیا جاتا ہے پس روح مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب گھروں اور مقاموں پر گشت کرتی ہوئی تو حدیثوں میں یوں آتا جہاں کہیں میرا ذکر ہوتا ہے میں سن لیتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں اور جہاں بھی درود پڑتا جاتا ہے وہ لے آتے ہیں اور میرے روزے پر پڑھا جاتا ہے میں سن لیتا ہوں یہ وہاں بھی مولوی لکھ رہا ہے یہ غیر مقلد مولوی لکھ رہا ہے فتاوہ نظیریہ جلد ایک صفحہ نمبر سات صفحہ نمبر سات اے مولوی غلام رسول سوانِ غلام رسول یہ غیر مقلد مولوی دنیا سے چلا گیا فوت ہو گیا اس کی کتاب یہ سوانِ غلام رسول میں نے آپ کو دکھا دی ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھ سٹھ کیو پر ہے رسول اللہ سنے پھر بے وسیلہ رسول اللہ سنے پھر بے وسیلہ یعنی اب حضور کے روزے پر درود پڑھتے ہیں تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا حضور ڈریکٹ سن لیتا اچھا ملے اس پر کیا نعمت جلیلہ یہ دوسرا حوالہ تیسرا حوالہ یہ سعودیہ سے سعودیہ عبدالعزیز بن باس مدینہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر فوت ہوگی یہ اس کا فتاوہ ہے اس کی کتاب یہ فتاوہ مجموعہ الفتاوہ دو سو ستر سے زیادہ فتاوے ہیں اس کے صفحہ نمبر ایک سو سنتیس پر لکھا ہوا ہے جب مسجد نبی کی زیارت کی جائے تو اس کے لیے مشروع یہ ہے کہ ریاض الجنہ میں دو رقت رماز نفل ادا کی جائے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پر سلام پڑا جائے یہ سعودیہ کا مفتی کہہ رہا ہے یہ نیل الاوتار میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کی جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر دو سو چون سٹھ شوقانی غیر مقلد ہے وہاں بھی شوقانی یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر دو سو چون سٹھ پر وَقَدْ سَابَتَ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ سَابَتَ فِي الْحَدِيثِ حدیث پاک میں یہ بات بڑے وسوق سے ثابت ہو گئی اَنَّ الْأَنْبِيَا اَحْيَعُنْ فِي قُبُورِهِمْ کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں سوہ زبان اللہ آگھو نبی اپنی قبروں میں اور آگے مثال دیتا ہے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام جو قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے دیکھا تھا یہ اس کی نظیر مل گئی یہ صفحہ بھی میں نے آپ کو لکھوا دی یہ فتاوہ علماء حدیث جلد نمبر نو فتاوہ علماء حدیث وہابیوں کی کتاب ہے جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو پچیس ایک سو پچیس فرمایا الْأَنْبِيَعُ اَحْيَعُنْ فِي قُبُورِمْ يُسَلُونَ اَمْبِيَعُ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں یہ وہابی مولوی لے کر آئے بھئی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں آگے لکھتا ہے حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے یہ ایک حوالہ ان کا یہ فتاوہ ستاریہ فتاوہ ستاریہ وہابیوں کا فتاوہ ہے یہ کراچی سے چھپا ہے الحمدللہ کافی عرصے سے میرے پاس ہے اس کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر اس کا اکانویں اس کا صفحہ اکانویں توجہ جو شخص آپ کی قبر پر جا کر سلام کہتا ہے اس سلام کا اس سلام کو آپ خود سنتے ہیں یہاں سے نہیں سنتے کیونکہ فرشتے پہنچاتے ہیں تو حضور کے روزے پر درود پڑھا جا سلام تو یہ وہابی بولوی کیا کہتا ہے کہ حضور خود لیکن چھوٹے پتہ نہیں ان مندے یہ ان کے لئے یہ علامہ ناصر الدین البانی وہابی بولوی فوت ہو گیا ہے اور اس وقت اس کی تحقیق کو لوگ یہی وہابی لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اس کو سراتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی اس کی تحقیق تھی اس کی کتاب کا نام اربعال غلیل جلد نمبر ایک یہ سعودیہ سے میں نے مغوائی تھی اس کے صفحہ نمبر چونتیس پر اس کے صفحہ نمبر چونتیس پر یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوسَةٌ عَلَيَّ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَا لَعْلَىٰ لَعْزَانْتَاكُلْ اَرْسَادَ الْاَنبِيَا کہ اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی حضور نے فرمایا میرے اوپر درود پڑھا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے یہ امام ابن قیم کی کتاب کتاب و روح ہے اس کے صفحہ نمبر 49 پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرے روزے پر درود پڑھے گا میں اس کو سن لوں گا اور جو دور پڑھے گا فرشتے مجھ تک لے ہیں صفحہ 49 کتاب و روح باب الامام ابن قیم کی صاف لکھا صاف لکھتی یہ میرے ہاتھ میں کتاب تو میں نے آئے صبح عرض کی تھی مرزا قادیانی کی کتاب چاہتا مرزا قادیانی کی کتاب اوہ اچھا اب صبح سے آپ سننے لگے ہیں کہ ساری امت کا اجماع ہے شافیوں کے مالکیوں کے حملیوں کے حنفیوں کے حوالے میں نے پیش کیے پہلی صدی تقریباً میں نے مکمل کر دی علماء کے حوالے پیش کیے کہ امبیاء اپنی قبروں میں سواب اچھت سا ہو جائے نبی اپنی قبروں میں حضور کے روزے پر درود پڑھا جائے تو حضور یہاں پڑھا جائے تو فرشتے تو یہ ساری امت کا جب یہ عقیدہ ہے تو یہ منکرین جو ہیں منکرین کہاں سے آگئے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہوتا یہ کن کا عقیدہ ہے سینے تہاتھ رکھو یہ کن کا عقیدہ ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب مرزا قادیانی کی کیس کی ہے بھئے مرزا غلام آمد مرزا قادیانی کون تھا یہ مرزا قادیانی کی تب ازالہ اوہام اس ازالہ اوہام کے صفات تیران میں پر یہ مجھے ملتی نہیں تھی میں نے فوٹو سٹیٹ کروائی ہے اور اب نئی خریدی ہے توجہ کرنا یہ صفات تیران میں ازالہ اوہام کا صفات تیران میں یہ مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے اور یہ خیال اور یہ خیال کی امبیاء زندہ ہو کر قبروں میں رہتے ہیں صحیح نہیں ہے یہ کن کا عقیدہ ہے بھئی وہ کہتا ہے یہ خیال ہم کہتے ہیں ظالم ہے یہ خیال نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ خیال سے اونچا ہوتا ہے خیال تو نیچے رہ جاتا ہے کہتا ہے کہ یہ خیال کہ نبی زندہ ہو کر قبروں میں رہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ہم کہتے ہیں صحیح ہے کیا ہے بھئی جو مرزے والی بات کرے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میں پہلے بتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی آج کل ایک اور چل گیا معاملہ ایک آج کل اور معاملہ چل گیا مماتیوں سے پوچھا جائے تو حیاتی ہیں کہ دیوبندی ہیں کہ مماتی ہیں کی مصیبت ہیں انسانوں نہیں پتا اس مسئلے تھا صرف اپنی امامت خطابت بچانے صرف اپنی امامت اور خطابت بچانے کیلئے ٹھیک ہے میرے پاس ایک کاری آیا جگہ ہے میں نے کہا جی ہے تو میں پڑھانا چاہتا ہوں میں نے کہا عقیدہ حیات و نبی کے متعلق تیرا کیا خیال ہے کہتا ہے یہ علماء جانے ان کا کام چاہتا ہے میں نے ایک اور مسئلہ پوچھا وہ فرٹ بتا دیا میں نے کہا یہ مسئلہ علماء کے حوالے کیوں نہیں کیا وہ پہلا مسئلہ تو جلدی جلدی علماء کے حوالے کر دیا یہ کیوں نہیں کیا اصل میں تقیہ اس وقت شیعہ چھوڑ چکے یاد رکھ اس وقت تقیہ علا وجہ اتم کو کر رہا ہے تو مماتی کر جتنا مماتیوں میں تقیہ پایا جاتا ہے اتنا شیعہ کے اندر بھی تقیہ صرف اپنے آپ کو چھپانے کے نہیں جی میرے تو قادری صاحب ڈل تلک جی میرے فلان میں کہتا ہوں تیرا جس کے ساتھ بھی تلک ہے بتا مماتی بے ایمان ہیں یا نہیں ہیں بتا بتا ان کا عقیدہ غلط ہے یا ٹھیک ہے بتا ان کے ساتھ ان کو اپنی مسجد میں لانا تقریریں کروانا واضح تقریر یہ جیز ہے یا نہیں ہے ہمارے علماء دیوباند نے لکھا ان کے پیچھے نماز ان کے پیچھے نماز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حیات کیا منکر ہیں آقا علیہ السلام کی حیات کیا منکر ہے تو ہم ان کی اقتدا کے در نماز نہیں پڑھیں یہی وعدہ رہا بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بقیہ بیان ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ یا اللہ ہماری اس معمولی سی کاوش کو اپنے دربار میں منظور اور مقول فرمائے یا اللہ ہمارے گناہوں کو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تمام انبیاء کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے والدین اور ہمارے استادوں کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے یہ چھوٹا سا ادارہ ہے مولا جلدی اس کی تقمیل کا انتظام فرما دے یا اللہ جلدی اس کو مقمل فرما دے یا اللہ آسانیاں پیدا فرما یا اللہ جتنے دینی ادارے ہیں سارے اپنے ہیں یا اللہ سب پر رحمت فرما یا اللہ جو لوگ تعامل کرتے ہیں مولا ان کے گھر بار کاروبار میں برقت نصیف فرما یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما یا اللہ ہماری زبان اللہ ہماری زبان میں صداقت نصیف فرما ہمارے عمل میں اخلاص نصیف فرما ہمارے عمل کو ریاست سے محفوظ فرما یا اللہ دل کو ریاست کینے سے بغش سے محفوظ فرما صلی اللہ تعالیٰ